اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو لائی ہوں جس کی بڑی عید پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور لوگ اسے کھانے کے لیے ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں تو اب آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس ریسپی کو بنانے کے لیے آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے میں یہاں پر بیف سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں کڑھائی میں سب سے پہلے ون فورت کپ آئیل لے لیں گے آئیل اس میں بہت زیادہ استعمال نہیں ہوگا کم آئیل میں یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو جیسے ہی آئیل ہمارا گرم ہوا تو میں نے اس میں ایک بڑے سائز کی پیاز ڈال دیئے پیاز آپ نے رفلی کاٹ کے ڈالنی ہے اس میں کوئی بار ایک پیاز کاٹنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی ساتھی میں سابت گرم مسالوں میں یہاں پہ میں نے ایک تیز پات کا پتہ لیا ہے تو اسے میں توڑ کے ڈال دیتی ہوں اس طرح سے اور ساتھی میں دو بڑی الائچی بس یہ سابت کھڑے گرم مسالے اس میں دو چلے گئے اب ہم نے یہاں پہ ہلکا سا پیاز کو فرائے کرنا ہے پیاز کو بس اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دو سے تین منٹی میں نے پیاز کو فرائے کیا ہے اس کے بعد میں اس میں گوشت چامل کر دیتی ہوں اب یہاں پہ ہم نے خوب اچھی طرح گوشت کو فرائے کرنا ہے پیاز کے ساتھ اتنا فرائے کرنا ہے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے تو ہائی فلم پر ہم نے اسے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے گوشت ہمارا بہت اچھا سا یہاں پہ فرائے ہو چکا ہے کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اچھی طرح سے ملا لیں گے مزید اور ایک سے دو منٹ اسے ایسے ہی ہم نے فرائے کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھا سا اسے فرائے کر لیا ہے اب اس میں ہم حضب ضرورت پانی ڈالیں گے یہاں پر اتنا پانی اس میں شامل کرنا ہے کہ گوشت اس میں اچھی طرح سے گل جائے تقریبا میں یہاں پر تین گلاس کے قریب پانی شامل کر گئی ہوں نمک اس میں حضب ضرورت شامل کر دیں ون ٹی سپون نمک میں نے ڈالا ہے بلکل کافی کہے گا اس ریسپی میں تو بس میں اسے کور کر دیتی ہوں اور اسے ہم پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلم پر پکا لیتے ہیں اتنی دیر تک جب تک کہ اس میں گوشت اچھے سے گل نہیں جاتا ہے تو یہاں پر ٹوٹل مجھے ایک گھنٹہ لگا ہے اسے پکاتے ہوئے بیچ میں بھی میں نے ایک دو بار چیک کر لیا تھا تو یہاں پر دیکھئے پانی اس کا سارا ڈرائے ہونے لگا ہے تو اب گیس کی فلم ہائی کر دینی ہے تو بوٹی میں نے یہاں پہ چیک کی تھی یہ اچھے سے گل چکی ہے اب اس میں ہم نے دہی ڈالنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کپ دہی لیا ہے ایک کپ دہی ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اور اس میں تیز پات کے پتری کا جو فلیور ہے وہ آ چکا ہے تو یہ گرم مسالے ثابت کر رہے ہم اس میں سے ہٹا دیں گے تو انہیں نکال لیتے ہیں اب ہائی فلم پر مزید اور اسے پکائیں گے ساتھی میں اس میں ہری مرچ میں نے لی ہے چار ہری مرچ لی ہیں اس طرح سے چوب کر کے لیے ایک دم بارک اب چاہیں تو پیسٹ بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر وائٹ پیپر اس میں ڈالیں گے کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ بیف ملائی بوٹی تو اس کے لیے یہاں پر وائٹ پیپر میں نے لیا ہے وائٹ پیپر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پر بلیک پیپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون میں نے یہاں پر وائٹ پیپر ڈالی ہے تو اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے اس میں زیادہ نہیں جاتے ہیں بس آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ شامل کرنا ہے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہاف ٹی سپون ہی میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے اب اسے خوب اچھی طرح سے ہم نے پکانا ہے بھونتے جانا ہے جب تک کہ اس میں سے آئل الگ سے سیپرٹ نہیں ہو جاتا ہے تب تک پکانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے اور ایک دم سے بہت زبردست اس کی بھونائی ہو چکی ہے مسالہ اچھی طرح بوٹیوں پر لگ چکا ہے تو اب اس میں ہم نے ملائی شامل کرنی ہے یہاں پر میں آدھا کپ کے برابر ملائی شامل کر رہی ہوں اس میں کریم آپ کو اسی بھی استعمال کر سکتے ہیں پیکٹ والی کسی بھی اچھی کمپنی کی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں دودھ کی ملائی شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی کریمی سا اور بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے کیونکہ ملائی ہانڈی ہے تو اس میں ملائی کا استعمال کیا جاتا ہے تب ہی اس میں بہت ہی زبردست سا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس ملائی موجود نہیں ہے کریم کے بغیر بنانا چاہ رہے ہیں کریمی ٹیکچر آپ کو چاہیے تو پھر آپ نے اس میں ایک گلاس دودھ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس میں بٹر شامل کرنا ہے تو اس سے بھی بہت ہی زبردست سا فلیور آ جاتا ہے تو یہاں پر اب دیکھیں میں اس میں اوپر سے باریک کٹی ہوئی ادرک ہریمیٹس میں نے ڈال کے اسے گارنیش کر دیا ہے اور دیکھئے دیکھتے ہی کھانے کو دللچارہ اتنی مزیدار ہی ہماری بیف ملائی ہانڈی بن کے تیار ہوئی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا مسالہ بھی ہے دیکھئے اب آپ اسے پوری پراتو کے ساتھ کھائیے انجوائے کیجئے یہ بہت ہی مزیری بنی ہے ایک دم موں میں گل جانے والی تو چلیے میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گی پہلے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پر ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور دیکھئے دیکھنے میں ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی مزید کی لگ رہی ہے بلیو می کھانے میں بھی بہت ہی مزید کی بنی ہے اس طرح ہاں سے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گئے دیکھئے گوشت بھی کتنا اچھا گلہ ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ ایک دم جوسیز کا گوشت تیار ہوا ہے بن کے اور بہت ہی ایرومیٹک سا ذائقہ ہے اس کا تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو اس عید پر ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے میری آج کی یہ ریسپی آئی ہو کہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ